ایک زمانہ تھا جب امریکہ نے ایراک اور افغانستان پر لشکر کشی کر دی تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ امریکہ کی تازہ دم فوج اور تازہ دم ہائی ٹیکنالوجی کے فوجی ہتھیاروں کا سامنا کرنے کا سوچے لیکن اب بائیس سال بعد امریکہ کا زور ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے امریکہ کی عالمی بالا دستی اور دنیا پر اس کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے چین جیسی بڑی طاقت جو خود کو دنیا کا اگلا سکندر کہتا ہے امریکہ کے متبادل کے طور پر دنیا کو میسر آ گیا ہے اور امریکہ سے ہر محاذ پر دنگل لڑنے کی حیثیت کھڑی کر چکا ہے روس کے پاؤں جو کہ انیس سو بہنوے میں افغانستان میں ٹوٹ گئے تھے آج اٹھائیس سال بعد روس ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر رفتار پکڑ رہا ہے اور اپنے سوپر پاور کے دور کی وہ ادائیں روس میں بھی دوبارہ سے زندہ ہو رہی ہیں شمالی کوریا ایران اور ترکی جیسے ملک امریکہ کو سریعام آنکھیں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں مختصرا یہ کہ اب دنیا کے بہت سارے ملک امریکہ سے تعلقات تو چاہتے ہیں لیکن امریکہ سے خوف یا پھر امریکہ کی مفت مطابع داری کو اپنی توہین سمجھتے ہیں اور امریکہ کو منمانی کی اجازت دینے پر کسی صورت آمادہ نظر نہیں آتے بجز ان ملکوں کے جو کہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے کرزوں میں خطرناک حد تک پسے ہوئے ہیں اور آج پاکستان نے بھی امریکہ کا غرور توڑ کر یہ ثابت کر دیا ہے اور یہ ثبوت دیا ہے کہ امریکہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے لیکن اب ناظرین محترم روسی نشریاتی ادارے آرٹی نیوز اور برطانیہ کے میڈیا ہاؤسز کے بڑے بڑے اخباروں دا گارڈین اور ڈیلی میرر میں پاکستان کی طاقت اور اس کے جارحانہ رویے اور ان حالیہ اقدامات پر دو مختلف قسم کی باتیں سامنے آئی ہیں یعنی دونوں ملکوں نے علیدہ علیدہ انداز میں پاکستان پر تبصیرہ کیا ہے جو کہ یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا اگرچہ روسی نشریاتی ادارے کا تبصیرہ تو کافی مناسب اور مدلل لگتا ہے لیکن برطانوی میڈیا اور اخباروں میں جو باتیں چھپی ہیں وہ انتہائی حیران کر دینے والی ہیں انہیں ملاحظہ فرمائیے کیونکہ ان دونوں تبصیروں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا آپ سب سے پہلے برطانوی اخباروں دو گارڈین اور ڈیلی میرر میں چھپے ہوئے اس آرٹیکل میں موجود تبصیر ایک ملاحظہ فرمائیے جس میں لکھا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے بھی بڑی غلطی پاکستان کو پہچاننے میں کی ایک ترقی پذیر ملک پاکستان جس کی معیشت کو دیکھ کر دنیا بالخصوص امریکہ اسے کمزور سمجھتا رہا امریکہ کو یہ نظر ہی نہیں آیا کہ وہ کس رفتار سے اپنی فوجی طاقت پڑھا رہا ہے دو ہزار چھبیس تک وہ فرانس کو بھی ایٹمی ہتھیاروں میں پیچھے چھوڑ دے گا اور فرانس سے بڑی ایٹمی طاقت بن جائے گا اور امریکہ اس پر ڈالر برساتا رہا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی معیشت جتنی پیچھے رہ گئی ہے اگر وہ محنت کرے تو بھارت اور خطے کے دیگر ملکوں کا مقابلہ کرنے میں اسے بہت سارے سال درکار ہوں گے لہٰذا اس نے چین کے ساتھ مل کر سی پیک پروجیکٹ کی صورت میں شارٹ کٹ نکال لیا جس سے وہ دنیا کے چھپن سے بھی زیاد ملکوں کو شامل کر کے ان کی ضرورت بن جائے گا اور پھر ان ملکوں کو بلیک میل کر کے پاکستان ان کے وسائل اور تجارت میں سے اربو ڈالر اپنی معیشت میں ڈالے گا اور یہ ملک ایسا کرنے پر مجبور ہوں گے اس طرح پاکستان بہت جلد ایک بڑی عالمی معیشت بن کا دنیا کے لیے درد سر بن سکتا ہے کیونکہ اس کی ایک ہی مجبوری ہے اور وہ کمزور معیشت لہٰذا امریکہ ایران اور شمالی کوریا جیسے ملکوں کے پیچھے پڑا رہا اور پاکستان اور چین اسے افغانستان میں الجا کر خاموشی سے اپنی طاقت پڑھاتے رہی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کرزے لیتا ہے وہ جنگی جہاز، ٹینک، توپیں اور پہلی جنگی جہاز یہاں تک کہ میزائل بنانے والے پہلے دس ملکوں میں سے ایک ہے ناظرین محترم یہ تو برطانوی اخباروں کی حرزہ سرائی تھی اب آپ روسی نشریاتی ادارے آٹی نیوز کا تفسرہ ملاحظہ فرمائیے روسی نشریاتی ادارے آٹی نیوز کے پینل نے کہا کہ اس وقت دنیا کا کوئی ملک اگر سوپر پاورز کے دماغ اور ان کی نفسیات کے ساتھ بہترین طریقے سے کھیل کھیل رہا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ پاکستان نے سوپر پاورز کے ساتھ چل کر جہاں ایک طرف بہت سارا نقصان اٹھایا ہے وہاں پاکستان اور بالخصوص پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی نے سوپر پاورز کو ڈیل کرنے کا اتنا وسیع تجربہ حاصل کر لیا ہے کہ جس کا اس خطے کے باقی ملک تصور بھی نہیں کر سکتے ہمیں اطراف کرنا ہوگا کہ چین نے اپنی مستقبل کی شراکتداری کے لیے ایک تجربہ کار شراکتدار اور ہمنوا کا انتخاب کیا ہے اپنی ان باتوں کی دلیل کے طور پر روسی صحافی نے مزید کہا کہ جب امریکہ نے پاکستان سے اربیس کا انکار سن لیا تو امریکہ نے غصے میں آ کر پاکستان سے کوئی رابطہ یا بات چیت نہ کرنے کی زد بکڑ لی تھی پاکستان کو کبھی گوادر کے سمندر کے قریب جنگی جہازوں کی پروازے کروا کر کبھی ایف اے ٹی ایف کا ڈر دکھا کر کبھی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کا ڈر دکھا کر تو کبھی بھارت سے ائر بیس لینے کا انڈیا دے کر الغرض امریکہ نے ہر طریقہ آزما لیا لیکن پاکستان نے گھبرانے یا پریشان ہونے کی بجائے جواب میں امریکہ کی دکتی رگوں پر ہاتھ رکنا شروع کر دیا گوادر کے قریب امریکی جہاز آئے تو پاکستانی جنگی جہازوں نے بھی پروازے شروع کر دی اور پاکستان نے خبر پھیلا دی کہ چین اپنے جنگی جہاز لے کر اس ائر بیس پر گوادر کے قریب آ رہا ہے امریکہ نے بھارت سے ائر بیس کی بات کی تو پاکستان نے سکردو ائر بیس بنا لیا اور وہاں جنگی تیاروں کی بڑی تعداد بٹھا دی اور چین نے بھارتی بورڈر پر سات ائر بیسز کو اپریشنل کر لیا اور جنگی جہازوں کا ایک میلہ سجا دیا یہی نہیں بلکہ دس لاکھ سے اوپر فوج بھی بھارت کے سر پر سوار کر دی اور چین اور پاکستان نے فوجوں کی تعداد کو کئی گناہ بھارتی بورڈرز پر بڑھا دیا لہٰذا بھارت تو پہلی فرصت میں ہی ائر بیس کی حامی نہ بھر سکا جب امریکی صدر نے پاکستان سے رابطہ نہیں کیا تو اس کا خیال تھا کہ وہ افغانستان سے نکلنے کے بعد افغان حکومت اور فوج کو اتنا طاقتور بنا دے گا کہ پاکستان کی ناک میں دم کر دے تو پاکستان نے اس کے جواب میں طالبان کے ذریعہ افغانستان کے زلوں اور صوبوں کا اتنی رفتار سے کنٹرول چھڑوا لیا کہ افغان حکومت بے بس ہو گئی اور پاکستان نے امریکہ کو یہ احساس دلایا کہ افغانستان پاکستانی فوج اور طالبان کی مٹھی میں ہے پاکستان نے مٹھی بند کر دی تو افغانستان میں رات ہو جائے گی لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ چار جولائی کو افغان صدر اشرف غنی اپنی فریاد لے کر امریکہ پہنچ گئے اور پاکستان یہی تو چاہتا تھا اور اب امریکہ کو جھکنا پڑ ہی گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پاکستان سے رابطے شروع کر دیئے جب امریکہ کو احساس ہوا کہ پاکستان بھی اب زد پر اڑا ہے اور امریکہ کو اپنی آنا کے بدلے میں قیمت چکانا پڑ رہی ہے اور افغانستان ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے تو امریکہ نے دفاعی پوزیشن اختیار کر لی جس پر پاکستان نے اسے مجبور کیا لہذا نو جولائی کو امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ انٹونی جے بلینکن نے پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات کر کے بیان دیا کہ پاکستان کی افغانستان آمن عمل کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں اور ہم آئندہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد گیارہ جولائی کو امریکی ناظم الامور نے پاکستانی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا سے ملاقات کی اور کچھ اسی طرح کی الفاظ دہرائی اور اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی بہت جلد وزیر اعظم پاکستان سے رابطے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ناظرین محترم یہ دونوں ملکوں کے دو الگ الگ تفسرے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے لیکن ان تفسروں کے بغیر بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکی کی گردن سے سریعاب نکل چکا ہے اور اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ امریکی فرمائشیں ڈالتا جائے اور پاکستان اسے پوری کرتا جائے بلکہ شفٹنگ آف پاور شروع ہو چکی ہے بلکہ چین روس اور پاکستان جیسی فوجی طاقتیں اب امریکہ کی منمانی کے سامنے بہت بڑی فوجی طاقتیں کھڑی کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے اور پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنائے آمین سمم آمین